اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما فی الجنت شجرچن الا وسقوہ من ذہبن کہ جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں مگر اس کا تنہ سونے کا ہے اسے امام ترمزی نے روایت کیا ہے کتاب صفت الجنہ میں اور پھر اس میں باپ قائم کیا ہے ماجا فی صفت شجر الجنہ حدیث نمبر 2448 تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جنت میں جو درخت ہیں ان کے تنے سونے کے ہر درخت کا تنہ سونے کا ہے اسی طرح جنت کی خجور کے بارے میں بھی آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی خجور کے تنے یہ سبز زمرت کے ہوں گے اور خجور کے تنے کی تہنیا یہ سرخ سونے کی ہوں گی تو وہاں پر بھی خجور کے معامل میں بھی لقڑی کا استعمال ہمیں نہیں ملتا اس کا تنہ جو ہے وہ باقی تنوں سے الگ ہے کیونکہ خجور اپنی ساخت میں ایک بڑا جدہ گانہ پھل ہے اس کو خاص اہمیت حاصل ہے تو جنت میں بھی اس کے تنے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے کہ وہ سبز گرین ایمرلڈ کا ہوگا سبز زمرت اور اس کے تنے جو ہیں اس کی تہنیا جو ہیں برانچز جو ہیں وہ سرخ سونے کی ہوں گی ایک عجیب سا گرلڈ ہوگا جو ہم دنیا میں تو نہیں دیکھتے وہ ایک عجیب شان کا سونا ہوگا بارات اس کی شاخیں جو ہیں وہ جنتیوں کے بہترین لباس ہوں گی انہی میں سے ان کے چھوٹے کپڑے اور پوشا کے تیار تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہاں پر تو خجور کی شاخوں سے تہنیوں سے آپ لباس نہیں تیار کر سکتے لیکن جنت کا عجیب معاملہ ہے وہاں جنتیوں کے کپڑوں میں کھجور کے درخت کا استعمال ہوں سبحان اللہ اور اس کے جو پھل ہوں گے وہ مٹکوں اور ڈول کی طرح بڑے بڑے ہوں اور دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھے جھاک سے زیادہ نرم ان میں گھٹلی نہیں ہوگی دیکھیں نا سبحان اللہ سیڈ لیس سیڈ لیس کھجور کونسپٹ کبھی آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا دنیا میں وہی تو ہے نا کہ جنت میرے رب نے جو تیار کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول اور صفت الجنہ ابن عبد الدنیا میں اس میں بھی آتی ہے اچھا پھر اسی طرح حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور تفسیر میں ایک آپ کا اہم مقام ہے آپ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے اس کی مٹی یہ کستوری کی ہے مشک کی ہے مسک جس کو آپ کہتے ہیں اور اس کے درختوں کی جڑے سونے اور چاندی کی ہیں جن کی ٹہنیا لولو زبرجد اور یاکوت کی ہیں تو یہ بھی بعض درخت ایسے ہیں کہ ان کی جڑے سونے کی ہیں اور چاندی کی ہیں سونے اور چاندی کی ملاوٹ ہے آمیزش ہے یا بعض جڑے سونے کی ہیں بعض چاندی کی ہیں لیکن ان کی ٹہنیا جو ہیں وہ لولو کی ہیں زبرجد کی ہیں اور یاکوت کی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہیں ایمرلڈ ہے تو کہیں روبی ہے کہیں کورل ہے اور پتے اور پھل ان کے نیچے لگے ہوں گے جو شخص کھڑے ہو کر کھائے گا تو اس کو بھی کوئی دقت نہیں ہوگی کیونکہ ٹہنیوں کا عالم یہ ہے کہ جو پھل آپ کو چاہیے ہوگا تو ٹہنی آپ کے پاس جھک کے آ جائے گی خود ہی آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی آپ پھل توڑ لیں اور جو شخص بیٹھ کر کھائے گا اس کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی کوئی دقت نہیں ہوگی اور جو شخص اس کو لیٹ کر کھائے گا اس کو بھی کوئی دقت نہیں ہوگی کہ آپ جہاں ہوں گے ٹہنی وہاں آ جائے گی جس پوزیشن میں ہوں گے ٹہنی وہی کی طرف آ جائے گی جس پھل پہ نظر ہوگی وہی ٹہنی آئے گی یہ بھی کمال ہے بارالحضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اززہد میں روایت کیا ہے اور پھر اسے مصنف ابن عبی شہبہ میں بھی روایت کیا گیا ہے اسی طرح یہ البعث والنشور میں بھی آتی اچھا جنت میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ صفہ مقام پر اترا تو وہاں ایک شخص درخت کے نیچے سو گیا سورج کی دھوپ اس تک پہنچنے ہی والی تھی میں نے غلام سے کہا تم اس کے پاس یہ چمڑے کا فرش لے جاؤ اور اس پر سایا کر دو چنانچہ وہ چلا گیا اور اس پر سایا کر دیا جب وہ شخص نین سے اٹھا بیدار ہوا تو وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں چنانچہ میں ان کو سلام کرنے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے جریر کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن اندھیرے کیا چیز ہیں میں نے ارس کیا معلوم نہیں فرمایا لوگوں کا آپس میں ظلم کرنا پھر انہوں نے چھوٹی سی لکڑی اٹھائی اتنی چھوٹی کہ میں اس کو ان کی دو انگڑیوں کی درمیان میں دیکھ نہیں پا رہا تھا فرمایا کہ اے جریر اگر تم اتنی سی لکڑی ابو عبداللہ یہ حضرت سلمان فارسی کی کنیت کہ اے ابو عبداللہ یہ کھجور اور درخت کہاں جائیں گے فرمایا ان کی جڑیں تو لولو اور سونے کی ہوں گی جن کے اوپر کے حصوں میں پھل لگے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو البعسی والنشور میں یہ بھی آتا ہے تو گویا درخت تو ہوں گے جنت میں پر لکڑی کے نہیں ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اور شجرِ طوبہ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا ہے تھا پچھلے درخت میں کہ اس کے بارے میں بھی یہی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جنت میں میوے ہوں گے کہ نہیں تو آپ نے فرمایا میوے ہوں گے یعنی کہ ایسے درخت ہوں گے جو میوے والے ہوں گے پھر آپ نے طوبہ درخت کا ذکر کیا اور پھر اس کے بارے میں اس دہاتی کو ایکسپلین کیا جو میں نے آپ کو کل کے درست میں بتایا تھا پھر انشاءاللہ طوبہ درخت سے متعلق اور بہت ساری معلومات ہیں وہ میں آپ سے اگلے درست میں شیئر کروں گا کہ یہ جو درخت طوبہ ہے نا اس سے فائدہ اٹھانے والی جنتی کون سے ہوں گے پھر یہ جو نیمتیں جو ہیں یہ جو خاص خاص نیمتیں ظاہر ہوں گی اس کے بارے میں بات کریں گے اور طوبہ درخت کی یہ جو لڑیا ہوں گی نا اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے پھلوں کے بارے میں بات کریں گے اس پہ موجود لباس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے سائے کے بارے میں بات کریں گے توبہ درخت سے متعلق تو وہ اس لئے باز آپ تھا اس پر ایک الگ سے درخت دوں گا تو پہلے آپ کو چھوٹا سا درست جو ہے وہ شجرِ توبہ توبہ درخت پر دے دیا تھا اب اس پر موجود نعمتوں کو ایک اور درست میں سمیٹھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی اگر کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آج کا درست آپ کو کیسا لگا اور کیا آپ کو اس بات سے حرانی ہوئی کہ جنت میں درخت تو ہیں پر لکڑی نہیں ہے اور سونے اور چاندی کی جڑے ہیں تو کہیں لولو کی ہیں کہیں آپ کو زمروت نظر آتا ہے کہیں یاقوت نظر آتا ہے تو عجیب معاملہ ہے نا دنیا میں تو ایسا معاملہ ہی نہیں ہے اور پھر بغیر گھٹلی کا خجور اور خجور بھی اتنا میٹھا اور پھر میوہ جات اور پھل اور ٹہنیوں کا کھانے والے کی طرف چلے آنا اگر وہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا لیٹا ہو جس پوزیشن میں بھی ہو تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں